گربہ وسطہ کے دوران پیساپ کے رنگ سے جانیے آپ کے گھر میں لڑکا پل رہا ہے یا لڑکی تو ہیلو فرنڈز میں ہوں پریہ سواغت کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل پریگننسی ٹپس فیت پریہ میں تو گربہ وسطہ کے سمیں سریر کے اندر کئی طریقے کے بدلاؤ آتے ہیں جس میں سے ایک پیساپ کا رنگ بدلنا بھی ہے یہ ایک ایسا بدلاؤ جو صرف ماں دیکھتی ہے اور پھر ڈاکٹر کو اس بارے میں بتاتی ہے آپ کو بتا دیں کہ پریگننسی میں پیساپ کا رنگ بدلتا ہے لیکن آپ سوچ رہی ہیں کہ اس بتلاو کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا یہ بیبی جنڈر سے ریلیٹڈ ہے یا پھر نارمل ہی ہے اس کے بارے میں آپ کو ریال چیز بتاتی ہوں کوئی بھی فیک نہیں ہے اوکے فرنڈز ہر انسان کے پیساپ کا رنگ الگ ہوتا ہے عام طور پر اس کا رنگ پیلا ہی ہوتا ہے سریر میں ہائیڈریشن کے لیول فود دوا اور ہیموگلوین کا اثر پیساپ کے رنگ پر پڑ سکتا ہے جیسے کی جھاگتار اگر ٹوائلٹ آ رہی ہے یا پھر گہرے رنگ یا پیلے کلر کی آ رہی ہے یا پھر لال رنگ کا پیشاب آنا صحیح ہے یا نہیں تو فرنڈز پریگننسی میں بھی ہائیڈریشن ڈائیٹ دواوں اور مہیلاؤں کی سواس استطیق کا پیشاب کا رنگ نربھر کرتا ہے اوکے فرنڈز پیشاب کا رنگ زیادہ تر یوروکروم کی ماترہ کی وجہ سے بدلتا ہے اس کے علاوہ پریگننسی سے بھی پیشاب کا کلر بدل سکتا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں پیشاب کا رنگ کیسے بدلتا ہے اوکے فرنڈز گروہ وستہ کی پہلی تیمہائی میں آپ کو بہت زیادہ اُلٹی یا پھر مطلی ٹائپ کی ہونا ایک نارمل سی بات ہے اس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہو سکتا ہے جس کے کارن آپ کو گہرے رنگ کا پیشاب آنے لگتا ہے پانی کی کمی ہونے پر پیشاب کم آتا ہے اس کے علاوہ پریگننسی میں چل رہے الگ الگ ویٹامینوں اور سپلیمنٹس کی وجہ سے بھی گہرے رنگ کا پیشاب آ سکتا ہے ویٹامین اور سپلیمنٹ کے اوورڈوز ہونے پر بھی پیشاب میں خون آ سکتا ہے تو پریگننسی کا سنتے ہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں ڈائیٹ اپنی چینج کر دیتے ہیں ہیلتھی ڈائیٹ لینے لگتے ہیں اور جو لوگ یا جو ڈاکٹرز ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں وہ چیز ہم کھانا پینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو ایسے میں کیا ہوتا ہے پیشاب کا کلر چینج ہونے کا یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ خاص فل اور سبجیوں جیسے چکندر یا پھر پالک ہو گئے اس سب چیزوں کے قارن پیشاب کا رنگ بدل سکتا ہے گربہ وستہ میں موتر مارگ میں سنکرمن ہونی کا خطرہ زیادہ رہتا ہے جس میں کٹنی، موتر نلی، موتراسے میں انفیکشن سامل ہو سکتا ہے UTI کے لچڑوں میں بار بار پیشاب آنا پیشاب کے نچلے حصے میں جلن ہونا پیشاب کرتے سمیں کھون آنا یہ ساری چیزیں بھی سامل ہیں ان سب کی وجہ سے بھی پیشاب کا رنگ جو ہے وہ گھاڑا ہو سکتا ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یورین کا کلر کس طریقے کا ہو یا کیسا ہو تب آپ کو ڈاکٹر سے ضرور سب پر کرنا چاہیے اور بلکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے پیشاب جانے میں بہت جلن ہو رہی ہے یا پھر درد ہو رہا ہے یا پھر یورین سے بلڈ بھی آ رہا ہے تھوٹر تھوڑا بلڈ آتا ہے یورین کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے یا پھر آپ کو بار بار پیشاب آنے کی پرابلم ہو رہی ہے تو ڈاکٹر سے ضرور سمپر کریں ڈاکٹر پیشاب اور کچھ بلڈ ٹیسٹ کر سکتے ہیں پیشاب کی جانچ میں لال رکھت کوسیکاؤں سفید رکھت کوسیکاؤں پروٹین کے لیول بیکٹیریا کے پیشاب میں ہونے کا پتہ لگایا جاتا ہے بلڈ ٹیسٹ سے لیور انجائمز اور کڈنی فنکسن کا پتہ جلتا ہے اس سے آپ جان سکتی ہیں کہ پیشاب کا رنگ کیوں بدل رہا ہے تو اب میں آپ کو اولڈ وائپ کے انسار بتاتی ہوں پرانی مانتاؤں کے انسار کہ آپ کے گھر میں ایک لڑکا ہے یا لڑکی یہ آپ پیشاب کی کلر سے کیسے جان سکتے ہیں تو پرانی مانتاؤں کے انسار جو دادی نانی ہوتی تھی ان کا ماننا یہ تھا کہ اگر آپ کو پوری پریگننسی کے ٹائم پر یلو کلر کا پیشاب آ رہا ہے جو دارک یلو کلر ہوتا ہے اس طریقے کا پیشاب آ رہا ہے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں لڑکا پل رہا ہے اور اگر آپ کا یورین وائٹ کلر کا آ رہا ہے آپ کے پیشاب میں ڈار کلر نہیں ہے آپ کی یلو کلر ہے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ آپ کو ہماری بتائی کی جانکاری پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے گا سیئر کریے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چین کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا تک فور واشنگ